اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پاکستان کی قومی آمدنی جو آپ کا چپٹر نمبر سیون ہے یہ سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم اس کو پرپیر کریں گے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی میں کمی کے اسواب کیا ہیں یا میارے زندگی پست ہونے کی وجوہات کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے قدرتی ذرائع کی قلب قدرتی ذرائع کیا ہے قدرتی ذرائع کسی بھی ملک کے اندر جو قدرتی طور پر ذرائع موجود ہوتے ہیں قدرتی ذرائع کسی بھی ملک کے اندر جیسے کہ کوئلہ لوہا پیٹرول ہو وغیرہ ہے یہ قدرتی ذرائع کہلاتے ہیں جس کی مدد سے جو ہے وہ موشی ترقی میں بہت زیادہ آسانی سے موشی ترقی حاصل کیا سکتی ہے مثلا سانتے وغیرہ ہیں اس میں استعمال ہو جاتا ہے آپ کو بینومی ذرہ مبادلہ خشن نہیں کرنا پڑتا ہے اپن پاکستان جو ہے اس میں قدرتی ذرائع کی قلب اس طرح سے کہ کوئلہ لوہا پیٹرول کم مقدار میں بلکہ یوں کہا جائے کہ موجود ہیں لیکن ان کی جو جتنا موجود ہے اس کو بھی پورے طریقے سے استعمال میں نہیں لائے گیا اس میں بھی سرمایہ کم ہے اور اس وجہ سے ہمیں دوسرے ممالک سے بہت سارا ذرہ مبادلہ خرچ کر کے یہ ذرائع درامت کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قدرتی ذرائع ہیں موشی ترقی میں مہت اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں اس کے لئے پاکستان میں جنگلات ہیں وہ بھی بہت کم ربے پر ہیں تقریبا پچیس فیصد پر جنگلان ہونے چاہیے پاکستان میں پانچ فیصد پر ہیں تقریبا اور دیگر ذرائع ہیں جیسے ہیوانات ہیں نبتات وغیرہ ہیں یعنی ان کی بھی کمی ہے اس وجہ سے لوگوں کی آمدنی یا نہیں بڑھتے ہیں کہ موشی ترقی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اور آمدنیوں پر بھی منفی اثر پڑھ رہا ہے دوسرے ہے جی محنت کی پست استعداد کار یعنی ایفیشنسی کم ہے لیبر کی جو افراد ہیں ان کی پروڈکٹیو ایفیشنسی یعنی وہ نفیقائی پیداوار جو ان کی ہے وہ کم ہے اس کی وجہ کیا ہے جیسے کہ پنتالیش اصلاف افرادی کوت جو ہے وہ انپڑھ اور جاہل ہے جسی وجہ سے لوگوں کو جدید ٹکنولوجی کا استعمال کرنا نہیں آتا موسمی حالات کی وجہ سے بھی وہ سست اور قاہل ہو گئے اور آرام پسند ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کی سرادکار کم ہو گئی اور زراد کا شعبہ بھی پس ماندہ ہے فیقہ پیداوار اس میں کم ہے اس لئے بھی لوگوں کا محر زندگی پست ہو گیا تیسرا جو پوائنٹ ہے یا وجہ ہے فیقہ سامجنوی کمی یا محر زندگی کے پست ہونے کی وہ ہے آبادی کا دباؤ پاکستان میں افضائش آبادی کی شرح بہت بلند ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جتنی طریقہ سے آبادی میں اضافہ ہوگا تو فیقہ سامدنی اسی طرح کم ہوتی جائے گی فیقہ سامدنی آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا فارمولا ہوتا ہے کلکلیٹ کرنے کا وہ کیا ہے کہ آپ کل آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو فیقہ سامدنی مل جاتی ہے تو جب آمدنی میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کل آبادی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اوورال جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا جب آپ کل آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کریں گے تو فیقہ سامدنی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سرمایہ کی بھی قلت ہے ہمارے ملک میں یعنی لوگوں کی آمدنیاں کم کیونکہ آپ دیکھیں سرمایہ کاری ہوگی بجتیں ہوں گی سرمایہ کاری ہوگی اس سے پھر پیدوار ہوگی آمدنی ہوگی روزگار ہوگی تو یہ وجہ ہے کہ بہت لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں اور وہ صرف ضروریات زندگی پر خرچ ہو جاتی ہیں بجت نہیں ہوتی سرمایہ کاری کم ہوتی ہے تشکیل سرمایہ یعنی سرمایہ کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور اس طرح سے فیقہ سامدنی کم ہو جاتی ہے نیکسٹ مسئلہ جو ہے جس طرح سے فیقہ سامدنی کم ہے یا میار زندگی پست ہے وہ ہے معیشت کی پسماندگی معیشت کی پسماندگی سے کیا مراد ہے دیکھیں ہمارے ملک کو ذریع ملک کہا جاتا ہے لیکن ہمارا ذریع شعبہ پسماند ہے سنتوں کا ہمارے حال برا ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں پرانے طریقے کار کاشکاری کے اختیار کر جاتے ہیں پیدوار کم ہوتی ہے کسانوں کی غربت ختم نہیں ہوتی خام مال برامت کر دیتے ہیں جس کی اچھی قیمت نہیں ملتی تو آپ کو امپورٹ مشینری کرنی پڑتی ہے تو آپ کا توازنی ادائیگی بھی خراب رہتا ہے تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اوورال معیشت ہماری جو ہے وہ کمزور ہے اور اس سے بھی لوگوں کی آمدنیاں کام ہیں اور فیقس آمدنیاں بھی کام ہیں اگلی وجہ اس کی یہ ہے کہ منصوبہ بندی ناقص ہے یعنی خراب منصوبہ بندی ہے معوشی ترقی کے لیے جو بھی منصوبے بنائے گئے وہ کبھی بھی خامیوں سے پاک نہیں تھے پانچ سالہ منصوبے جیسے کہ پہلا منصوبہ تھا دو سال کے بعد شروع ہوا لیکن ناکام رہا تیسرا منصوبہ جو ہے وہ سیاسی طور پر افرات افریقہ شکار ہو گیا اندر سے پیسٹ کی جنگ چھڑ گئی پھر کیا ہوا کہ تیسرا منصوبہ ناکام رہا پھر جو پالیسیز اختیار کی گئیں اس سے کیا ہوا کہ جو دولت ہے وہ مرتقز ہو گئے چند ہاتھوں میں یعنی چند لوگوں کے تو بہت امیر ہو گئے لیکن جو آبادی کا مجورٹی ہے وہ غریب تر غریب تر ہوتے چلے گئے پھر آٹھوں پانچ سالہ منصوبہ قتم ہونے تک اس سے بھی فائل کامیابی حاصل نہ ہوئی اور امیر جو غریب ہیں وہ غریب ہوتے چاہ رہے ہیں اور امیر ہوتے چاہ رہے ہیں اگلی وجہ ہے غیر ملکی کرزیں ملک کی معیشت جو ہے اس پر غیر ملکی کرزوں کا بہت بڑا بوجھ ہے اور اس کی وجہ سے ہر سال سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور اصل رکم بھی جمع ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ جب ہمارے ملک کا جزر ایک کرنسی ہے اس کی قدر جب کم ہوتی ہے یعنی ڈالر کی شکل میں یا پانڈ کی شکل میں تو اس سے مزید کرزوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں عام میں جو کرزیں نہیں ہیں وہ بھی ڈالر پانڈ کی شکل میں لی ہیں اور واپس بھی اسی میں کرنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب زر کی قدر کم ہو جاتی ہے جیسے پہلے اگر ساٹھ روپے کا ڈالر تھا ایک سو ساٹھ روپے کا ڈالر ہو گیا تو کیا ہے کہ جو آپ نے ساٹھ روپے لیا تھا اب آپ کو ایک سو ساٹھ روپے واپس کرنا ہے تو یہ چیز کرزوں کو پڑھا دیتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کرزوں کی واپسی کرنی ہے سود کی ادائی کرنی ہے تو زیادہ تر آپ کی جو آمدنی ہے وہ سرچ لگ جاتی ہے لوگوں کے حصے میں بہت کام آمدنی آتی ہے اگلی ریزن ہے اس کی ذریع شعبے پر زیادہ ان اثار ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارا ذراعات کا شعبہ ہے اس میں زیادہ ہماری عبادی جو ہے وہ ڈریکلی اور انڈریکلی ذراعات کے شعبے سے واپستہ ہے لیکن آپ کو بتایا کہ ذریع شعبہ جو ہے وہ پسواندگی کا شکار ہے اس جیسے جو مخفی بے روزگاری بھی ہے یعنی چھپی ہوئی بے روزگاری ہے کہ لوگ وہاں کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ پیدوار میں اضافے کا باعث نہیں من رہے اگر آپ انہیں کہیں اور استعمال کرنے تو ان سے فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ قدرتی جو آفات ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے ذراعات کے شعبے کی پتا واپس سے سیلاب ہے کہت ہے یا بارشوں کی وجہ سے ذریع بیماریوں کی وجہ سے پیدوار کم ہوتی ہے تو اس میں قیمتوں میں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے بھی جو لوگ کی آنگنیاں ہیں وہ کام رہتی ہیں پھر ہے جی سنتی پسواندگی دوسرا شعبہ بڑا سنت کا ہے ہمارے ملک میں اس میں بھی بہت زیادہ ترقی نہیں کر پائے یہاں پہ کیا ہے مزوروں کا استحصال کرتے ہیں مزور ہڑتالے کرتے ہیں پیدوار رکھی رہتی ہیں سنتیں بند رہتی ہیں اس کا شارٹیج بھی اس کی وجہ سے بھی سنتیں بند رہتی ہیں مزوروں کے کام کرنے کے اوقات ٹھیک نہیں ہے مطلب ان کے ساتھ جو شرائط ہیں ان پہ وہ کام کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں تو اس طرح سے ان کی ستادہ کار بھی کام رہتی ہے اور جو ہماری سنتیں ہیں ان کو فلارش نہیں کر پاتی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتی تو سنتیں بھی ہماری جو ہیں وہ زیادہ چکری کے سے کھڑی نہیں ہو سکیں بیرے جی پیروزگاری بیروزگاری جو ہے وہ بھی میار زندگی کے پسٹ ہونے کی ایک وجہ ہے بہت سارے لوگ ہیں دنیا جو ہمارے پاکستان میں جن میں سے بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں میرے صلاحیت بھی رکھتے ہیں یعنی وہ افرادی قوت میں آتے ہیں لیکن اس میں سے بیشتر افراد جو ہے وہ بیروزگار ہیں اس طرح زراد کے شب میں میں نے بتایا کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی وہاں ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی مقفی بیروزگاری یا چوبی بھی بیروزگاری ہے اور آل پھر اس وجہ سے بھی عام دنیاں کام رہتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو ٹین پوائنٹس بتائے ہیں اگر لانگ کو سن آتا ہے تو آپ یہ ٹین کے ٹین پوائنٹس ان ڈیٹیل لکھیں گے اور آپ کی بک میں جو ہے وہ تو بہت سارے سکسٹین پوائنٹس دیئے ہیں تو آپ کو اتنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹین پوائنٹس آپ کر لیں اور شورٹ میں آئے تو آپ کو اسے چار صرف پوائنٹس لکھ دیں گے تو بھی آپ کا کور ہو جائے گا نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو شورٹ کوئسن کون کون سے پریویس پیپرز میں آئے ہوئے ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا پیپر پوائنٹ آف یو سے بھی یہ چپٹر یہ ہے اس کے پوائنٹس تیار ہو جائے اتنا زیادہ اس میں سر ہی ہیں ایم سی کیوز آپ نے اس کے سارے کرنے ہوں گے اور شورٹ کوئسن جو ہیں جو صرف میں آپ کو بتاؤں گی آپ وہی پریپیر کریں گے اس طرح سے آپ کا یہ جو چپٹر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نیکس چپٹر پر جو آئیں گے وہ چپٹر اس کا بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ سیلیکٹیو جو بھی ہمارے ایکزام کے حوالے سے کوئسنز ہیں زیادہ ان کو ڈسکس کریں گے کیونکہ سٹارٹ کی چپٹر آپ کے سارے میں نے ڈیٹیل سے کروائے ہیں باقی کی چپٹر میں سے ہم جو کوئسنز ایمپورٹن ہیں پیپر پوائنٹ افیسر ان کو ڈسکس کریں گے اور وہی ٹاپکس میں آپ کو ان لیکچرز میں کور کرواؤں گی جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے موسیقی